بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ چین کے مغربی علاقے سنکیان کے دور دراز علاقوں میں سرکاری حکام ویغر برادری کے علاوہ دیگر اقلیتی اپادیوں کے ہزاروں افراد سے کپاس کے کھیتوں میں جبری مشقت کراتے ہیں شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ چین میں کپاس کی پیداوار کا جبری مشقت پر انحصار پہلے سے موجود اندازوں سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے چین جبری مشقت زبردستی نسبندی اور خواتین سے زبردستی حمل ضائع کروانے کے الزامات سے انکار کرتا ہے تازہ شواہد کے جواب میں چینی حکومت نے بتایا ہے کہ جبری مشقت کے دعوے مکمل طور پر منگھڑت ہیں نامانگار جان سڈوت نے یہ خصوصی رپورٹ سنکیانگ سے بھیجی ہے جہاں غیر ملکی صحافیوں کا پیچھا کیا جاتا ہے اور ان کی نگرانی ہوتی ہے پیش کر رہے ہیں سلیم قاضی دنیا بھر میں کپاس کی کل پیداوار کا پانچمہ حصہ سنکیانگ میں پیدا ہوتا ہے اگرچہ اس حوالے سے ثبوت جمع کرنا آسان نہیں تھا ہماری یہ تحقیقی رپورٹ اس سنت کے بارے میں پائے جانی والی پریشانی میں اضافہ ہی کرے گی ہمیں چوکیوں سے لوٹایا گیا فلم بندی سے روکا گیا سوال و جواب کیے گئے اور ہمارا پیچھا بھی کیا گیا ہم جن مقامات پر پہنچنا چاہ رہے تھے ان میں سے ایک یہ ہے ایک بہت بڑا اصلاحی کیمپ لیکن حال ہی میں اس کیمپ کے ساتھ ہی کپڑے کی فیکٹری تعمیر کر دی گئی ہے فیکٹری کی تکمیل کے چند ہی دن بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں لوگوں کو کیمپ اور فیکٹری کے درمیان لائے لے جایا جا رہا ہے قریب سے دیکھیں تو صاف پتا چلتا ہے کہ فیکٹری اور کیمپ کا رہائشی حصہ اصل میں ایک ہی عمارت کے دو حصے ہیں جن پر کیمنسٹ پارٹی کے نارے درج ہیں لیکن جب ہم ویڈیو بنانے کے لیے باہر نکلے ہمیں چین میں عوامی مقامات پر فلم بندی کا حق حاصل ہے چین کہتا ہے کہ ایسے مقامات پر محض لوگوں کو روزگار دیا جا رہا ہے لیکن ہم جہاں بھی گئے ہمیں ریکارڈنگ سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی سنکیانگ میں ایک پوری تہذیب کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں لاکھوں ویگر اور دیگر مسلمان اقلیتوں کو ہانگ کر کیمپوں میں پہنچا دیا گیا ہے چین سمجھتا ہے یہ لوگ اسلامی علایدگی پسند ہیں لیکن ہر سال بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کسی اور کام کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے بڑی بڑی فیکٹریوں اور ٹیکسٹائلز ملز میں کام کے لیے جہاں سخت پر بندیوں میں سینکڑوں لوگوں کی سیاسی ذہن سازی کی جاتی ہے ایک فیکٹری مینیجر کے بقول ان لوگوں کو سب سے پہلے یہ سیکھنا ہے کہ کمونس پارٹی سے پیار کریں لیکن اب بی بی سی کو اس بات کے ثبوت مل گئے ہیں کہ بڑی تعداد میں ویگروں کو کپاس کے کھیتوں میں بھجوایا جا رہا ہے ایک دن میرا خاندان گائب ہو جائے گا محمود تین سال پہلے سنک یانگ سے نکل آئے تھے لیکن ان کا خاندان ابھی تک بہی پر ہے میری والدہ نے بتایا ہے کہ وہ سرکاری اہلکاروں کے لیے کپاس چنتی ہیں ایسے جیسے یہ کام کرنا ہمارا فرض ہو سب لوگ کھتوں میں کام کر رہے ہیں انہیں ڈر ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو انہیں جیل یا کسی دوسری جگہ بھیج دیا جائے گا خفیہ دستاویزہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک علاقے میں ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو کپاس چننے پر لگایا جا رہا ہے اتنے ہی مزید لوگوں کو ایک دوسری علاقے کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو نظریاتی تعلیم دی جاتی ہے اور حکام کے مطابق ان میں سے جو سست ہوتے ہیں انہیں کام کی عظمت سکھائی جاتی ہے شواہر سے لگتا ہے کہ یہاں حکام کا اصل مقصد ایک پوری تہذیب کے حصے بخرے کرنا ہے اور پھر ان کے خاندان، ان کے مذہب، ان کے خیالات کو کنٹرول کر کے اس تہذیب کی تعمیریں نہ کرنا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر یہ کام اس علاقے کے کھیتوں، فیکٹریوں اور کام کے دوسرے مقامات پر کیا جا رہا ہے ایک تحریری بیان میں چینی حکومت کا کہنا تھا کہ سنکھیان کے تمام نسلی گروہوں نے اپنے روزگار کا انتخاب اپنی مرضی سے کیا ہے اور معایدوں پر دستخط قانون کے مطابق کیے ہیں حکومت کے مطابق جبری مشکت کے الزامات بلکل منگھڑت ہیں لیکن ان دستاویزات کو سامنے لانے والے افراد سمجھتے ہیں کہ دنیا کی فیشن انڈسٹری پر جبری مشکت کے اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کپڑا بنانے کی سنت میں ویغروں سے جبری مشکت کرانے کے ثبوت سامنے آئے ہیں ہمارے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ حکومت کے تعاون سے اقلیتی آبادی کے سیکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں سے جبری مشکت کرانے کا ایک پورا منصوبہ چلایا جا رہا ہے اور اس کا براہراز تعلق کپاس چننے اور کپڑوں کی عالمی منڈی سے ہے یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے سنک یانگ سے نکلتے ہوئے ہم اس جیل نما کیمپ کے پاس سے گزرے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی فیکٹریان ہیں آزاد ذرائع سے بنائے جانے والی یہ اس بہت بڑے کامپلیکس کی پہلی ویڈیو ہے اس کیمپ کے بارے میں یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں قیدوبند کی مصیبتوں اور جبری مشکت کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے